پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ عزی شفیق آپ کے ساتھ اسلام علیکم جی لیسنرز پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم یہ امید کرتے ہوئے پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور بلکل لیسنرز اور ہم جیسے کہ اختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا ٹاپک جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اور جیسے کہ یہ ویک بھی منایا جا رہا ہے دے آپ نے جن پہلے ہی منایا گیا نو سموکنگ ڈے تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ سموکنگ جیسے کہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کی جڑھ ہے وہ سموکنگ ہے یا جس پر بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہی اس میں سموکنگ سگرٹ نوشی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یہاں قطر میں بھی بہت سارے میز کی جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو بلکل سموکرز ہیں وہ بھی اپنی اس عادت سے اس عادت پر کر دیں ختم کر دیں اور اس میں کیا کیا بہت سارے ایسے میز بھی لیے جا رہے ہیں تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور مختلف جو بیماریاں ہیں جو سموکنگ کے وجہ سے ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں یا جو بلکل بہت بڑی بڑی جیسے کہ ہم عام صبی جانتے ہیں کہ کیا ہے ایزما ہے بلڈ پیشر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈاکس اپ پر کریں گے کہ کیا کیا کون کون سی جو بیماریاں ہیں اور اسے ہم دور رہ سکتے ہیں اور ریسپریٹری یعنی نظامی تنفوس کی بہت ساری بیماریاں اور وائرل انفیکشنز بھی اسی رسک پر ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ابراہیم رشید اسلام علیکم ڈاکٹر ساب جی ڈاکٹر ساب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے کہ میں نے اپنے لسنرس سے کہا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں سموکنگ پر کہا جائے تو اچھا یہ سمجھے جاتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے یہ اور عام طور پر سموکرز جو ہیں وہ بہت ساری مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں مگر ہم آج انہی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اور اپنے لسنرس کو بتا دیجائیم رسنز آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہوں ہم پوچھ سکتے ہیں ہمارا جیسے ٹیلی فون نمبر ڈبل فور ایٹ سیون نائن ایٹ تھری اور ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو نائن نائن اس کے علاوہ ڈبل فور ون تری ون ٹو ایٹ سیرو وٹسپ پر آپ ہمیں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو تو آپ آئیے ضرور اور نمبر ہے وٹسپ نمبر ہے ہمارا ٹرپل تھری ڈبل ٹو بن زیرو سیون اور فیس بک پر ہمیں جوان کیجئے ہمارا پیج جیسے ہمارا ہمیں صرف جینڈک سب جیسے سموکنگ کی بات کی تو آپ کیا سموکنگ کے حوالے سے جیسے بھی اس کا نو سموکنگ ڈے بھی منایا گیا تو آپ کیا کہیں گے جی ڈکر فوزیہ سموکنگ کے حوالے سے پہلے تو یہ کہ اس کی اہمیت مارچ کے دنوں میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی وجہ جو ہے شاید وہ سب کو معلوم ہی ہے کوویڈ کرونا انفیکشن جو ہے جس نے کافی دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور اس کا جو مین اورگن جس پہ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پیپڑے ہیں اور سموکنگ بھی جو ہے اس کا جو مین اورگن جس پہ جس کو ڈیمیج کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی انسانی پیپڑے ہیں مگر اس کا نقصان جو ہے صرف پیپڑوں تک نہیں ہے ہم آگے بات کریں گے کہ وہ شاید کوئی ہی ایسا جو ہے وہ اورگن یا سسٹم ہو جس کو کہ وہ نقصان نہ پہنچاتا ہو تو سموکنگ جو ہے بیسیکلی تو ایک عمل ہے کہ آپ کو کسی بھی جو سبسٹنس کو جو ہے وہ جلائیں اور اس سے جو فیومز وغیرہ پیدا ہوں تو وہ پھر انہیل کر کے سانس کے ذریعے اندر لے کے جائیں اب اس میں جو ہے وہ عام طور پر تباکو کے پتے جو ہیں تباکو کے وہ اس کو جلائے جاتا ہے اس سے جو فیومز یا جو دھوان وہ سانس کے ذریعے انہیل کر کے پیپڑوں کی سانس کی نالیوں تک پہنچائے جائیں اس میں کیونکہ کچھ سبسٹنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کہیں کہ جس میں نیکوٹین ہے جو کہ سنٹرلی ایکٹیو ہیں مطلب یہ کہ آپ کے نروس سسٹم جو آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت ایکٹیو ہونے میں مدد دیتے ہیں تو وہ جو ہے جو فیومز نکلتے ہیں وہ آپ کی سانس کی نالیوں میں جا کے وہاں سے بلڈ میں ڈیفیوز ہو کر جو ہے آپ کے مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں جس میں کہ برین اور جو ہے وہ ایک آپ سمجھنے کے انڈ اورگن ہیں جہاں پہ کہ وہ اپنا اثر جو ہے دکھاتا ہے اب سموکنگ نہ صرف ٹوبیکو کی کی جاتی ہے بلکہ جو ہے وہ دوسری اعضاء بھی ہیں جو کہ جس طرح کے کوکین ہے ہشیش ہے کینابیس ہے اور ریسنٹلی جو ہے وہ اس کی ایک نئی قسم جو ہے وہ ای سیگریٹس یا ویپنگ وہ بھی سامنے دیکھنے میں آئی اور بہت جو ہے وہ مقبول ہے آج کل یہ غلط نظریہ کے ساتھ کے شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جی جی تقریباً دنیا میں اس وقت ایک ارب ون بلین سموکرز ہیں جو کہ تقریباً آپ کہیں کہ ساتھ بلنگ کی عبادی میں کم از کم پندرہ فیصد جو ہے عبادی بن جاتی ہے اور اگر ایڈلٹ پاپلیشن میں دیکھیں تو تقریباً دنیا کی ایک تہائی جو ایڈلٹ پاپلیشن ہے وہ سموکنگ کرتی ہیں جی اور سالانہ جو ہے اس کی پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اموات کا شکار ہوتے ہیں ڈائریکلی بکوز اف سموکنگ یہ فگرز جو ہے وہ جو ہے خود ظاہر کرتی ہیں کہ کتنی کومن ایک سبسٹنس ابیوز ہے جو کہ انسانی ہیلت پہ اثر انداز ہو رہا ہے جی اب اگر ہم بیماریوں کی بات کریں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایسا کوئی اورگن نہیں جو کہ اس کے منفی اثرات سے بچا ہے محفوظ جی بلکل صحیح ہے ہر چیز جس پر بھی ہم بہت سارے مسائل پر بات کرتی ہیں تو اس میں یہ سرے پہ ریست ہوتی ہے سموکنگ جی اگر ہم جنرلی بات کریں تو سموکرز جو ہیں وہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے جی وہ تقریباً چودہ سے پندرہ سال کم ہوتی ہے جو نون سموکرز ہیں اچھا ٹھیک اگر نارملی نارملی بھی اگر بات کریں اگر کنے بہت زیادہ کی پرابلم نہیں ہے تب بھی جی بلکل اگر ایک سموکر کو آپ کمپیر کریں جو کہ سموکنگ کسی سے ایسے شخص سے جو کہ سموکنگ نہیں کرتا تو وہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ چودہ پندرہ سال جو ہے سموکر کی کم ہوگی بجائے سے کہ جو سموکنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اور جو ہے اب ریسنٹلی کیونکہ اس کے منفی اثرات نہ صرف ایک انڈویجول پہ بلکہ سوسائٹی پہ تنے گہرے ہوئے کے ریسنٹلی جو اگر آپ دیکھیں تو ہر گورنمنٹ نے ہر سوسائٹی نے جو ہے اس کو جو ہے نگیٹ کرنے کی اور اس کو جو ہے کم سے کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جس طرح کے ریسنٹلی ٹیکسس بہت بڑھا دیئے گئے دوسری طرف جو ہے وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو ہے وہ بین کر دیا گیا اس کے علاوہ جتنے بھی سگرٹ پیکس ہیں اس پہ جو ہے بہت ایک سٹرکٹ وارننگ جو ہے وہ ایمیج پچر کے ساتھ لگا دی گئی کہ یہ جو ہے ٹوپ موسٹ کاؤز ہے کینسر کا یہ وہ سیریس میجرز ہیں جو کہ ہر جگہ گورنمنٹ کو یا سوسائٹی کو یا جو اورگنیزیشنز ہیں ان کو کرنا پڑی کیونکہ اس کے بہت ہی سیریس جو ہے اثرات ہیں سوسائٹی پہ ایزہ ہوت اس کے علاوہ اگر آپ انڈویجول پہ دیکھیں تو وہ صحت کے تو مذہر اثرات ہیں ہی ہیں مگر اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ فائننشل جو ہے وہ اثرات بھی ہیں بلکل تو ایک اندازہ کے مطابق اندازہ لگایا کہ جو سموکرز ہیں وہ تقریباً سالانہ دس سے پندرہ ہزار ڈالر سکرکوشی پہ خرچ کر دیتے ہیں بلکل اور پھر وہ اس کے بعد جو اس کے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس کے تقریباً کتنے ہزار اور لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرنا پڑتے ہیں اور نہ صرف خرچ کرنا پڑتے ہیں بلکہ آمدنی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے جو کہ اگر وہ جوب کر رہے ہیں سکلی جوب ٹرمینیشنز جس کی اس نے بہت مسئلے مسائل سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے جی بلکل اور اسی طرح سے بہت سارے جو ریزنز بھی دیئے گئے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہی ورڈ نوٹ بیکو ڈے جو ہے ٹونٹی ٹونٹی جو منائے گیا ہے تو اس میں کچھ سموکرز کی بھی جو ان کی فیلنگز بھی اور کس طرح سے بہت بلکل جو ڈیزیزز ہیں جیسے کہ ہم ہارڈ ڈیزیز کی بات کریں یا ایز دمہ کی بات کریں یا ریسپریٹری کی سب سے پہلے تو وہی لیں گے اور سب سے زیادہ رسک پر وہی ہیں تو وہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے جیسے آج کل ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین کے بھی سب سے زیادہ جو رسک ہے وہ سموکنگ کا باقی تو کرونک ڈیزیزز تو ہیں ہی مگر یہ ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ ون آف تا سب سے بڑا رسک ڈکر فوزیہ سموکنگ اور چلیں اگر ہم شروع کریں پہلے تو میں آپ سے باتا ہوں کہ سموکنگ کرنے سے جو فیومز اور جو ڈیفرنٹ پارٹیکلز ویپرز یا فیومز یا دھویں کی شکل میں جو سموکر انہیل کرتے ہیں وہ تقریباً سات ہزار مختلف پارٹیکلز ہیں اور اس میں سے کچھ سو پارٹیکلز ایسے ہیں یا سبسٹنسیز ایسے ہیں جو کہ کلیرلی کارسینوجینک ہیں جس کے بارے میں کوئی شخص شبہ ہی نہیں کہ وہ کینسر کاؤز نہیں کرتے تو تقریباً سو کارسینوجین ایسے سبسٹنسیز ہیں جو کہ سموکر انہیل کرتا ہے اور وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی اجزاء کے خلیے ہیں اس میں جو جینز ہوتے ہیں تو سموکنگ یہ جو کارسینوجینک ہیں اس کے جو جنیٹک جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیمیش کرتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ نیوکیشن ہوتی ہیں اور پھر آگے چل کے وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں مگر سارے فہرس اگر ہم ڈیزیز میں بات کریں تو کینسر جو کہ ٹوپ آف دلیسٹ ہے خاص طور پر لنگ کینسر تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ آف لنگ کینسر وہ سموکر میں پایا جاتا ہے بلکل اب آپ یہ دیکھ لیں کتنی کلیر جو ہے وہ اسوسییشن ہے کہ ایک سموکر جو ہے وہ کتنے زیادہ رشک پہ ہے لنگ کینسر کے جی بلکل اس کے علاوہ سموکر تقریباً اسی سے پچاسی فیصد سموکر جو ہیں وہ سی او پی ڈی کا شکار ہوتے ہیں جی اب سی او پی ڈی کیا ہے یہ کرونک اپسرکٹیف پلمنری ڈیزیز ہے جی اس میں سانس کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی اسوسیویشن کی وجہ سے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں اور دمہ میں فرق ہے اچھا اس لیے کہ دمہ جو ہے وہ اس کی اقسام ہیں جس طرح کہ الرجک دمہ ہو گیا یا نون الرجک دمہ ہو گیا تو اس میں جو سوزش اور جو سانس کی نالیوں کی تنگی ہوتی ہے وہ عام طور پہ پرمننٹ نہیں ہوتی ٹھیک سی او پی ڈی میں خاص طور پہ جو کہ سموکرز میں پائی جاتی ہے اس میں سانس کی نالیوں کی سوزش اور سانس کی نالیوں کی جو تنگی ہے مطلب یہ کہ وہ دیرے 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 بڑھتے ہی جائے گی اور نہ صرف بڑھتی جائے گی سموکرز میں اگر ایک سموکرز جو ہے وہ سموکنگ کر کے سموکنگ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی کچھ سال تک پوسیبلیٹی یہی ہے کہ وہ جو مرض ہے وہ اندر ہی اندر بڑھتا رہے گا تو یہ جیسے ہوتا ہے کہ سموکنگ جو ہے چھوڑ دیں تو اسی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو افیکٹ شروع ہو جاتا ہے نیکوٹین کے عام طور پر جو سروے کیے جاتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہی کوٹ کرتے ہیں تو وہ سموکنگ کے جو خطرناک اثرات ہیں وہ ہستہ ہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی بلکل ڈاکٹر فوزیہ یہ بھی ایک جو ہمارے لسنر یا سموکر حضرات ہیں ان کے لئے کہ اچھی خبر یہی ہے کہ اگر آپ سموکنگ کر دیں اور اگر آپ وقت پہ سموکنگ کریں اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ بھی جلدی نمائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تقریبا ایک سٹیسنگ کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی شخص سموکنگ اس سے تیس منٹ بعد اس کا بلڈ پریشر اور اس کا ہارٹ ریگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نورمل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے عام طور پہ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ تقریبا اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کے بارہ سے چودہ گھنٹے بعد سموکنگ کی وجہ سے جو کاربن مونو اکسائیڈ جو کے دوساندے گیس ہے وہ تقریبا بیک ٹو نورمل پہن جاتی ہے اور دو سے بارہ ہفتے میں جو بلڈ سرکولیشن ہے اور جو لنگ فنکشن ہیں وہ کی پہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں مگر یہ ان کے لیے ہیں جو کہ سموکنگ صحیح وقت پہ چھوڑ دیں اب وہ شخص جو کہ بہت سالوں تک سموکنگ کرتا رہے تو اس میں اس کے بوڈی کو اس کے لنگز کو یا اس کی جو ہے سسٹم کو بیک ٹو نورمل جانے میں نہ صرف مہینے درکار ہوں گے بلکہ سالوں سال درکار ہوں گے ایک وہ شخص جو کہ بیس تیس سال سگرٹ نوشی کرتا ہے اس کا جو رسک آف لنگ کینسر ہے اس کو بیک ٹو نورمل جانے کے لیے کم از کم پانچ سے دس سال درکار ہیں تو یہ وہ بہت یعنی کہ الارمنگ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو سموکرز ہیں ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ سموکنگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور افکورس نہ صرف ان کے لیے بلکہ آس پاس وہ لوگ جو کہ ان کی پیسی سموکنگ سے جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہاں پیسی سموکنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہی نوٹ بھی کیا گیا یا رسک فیکٹر میں بھی آیا کہ اس کا بلکل اسی طرح سے وہ نقصان دے ہے پیسی سموکنگ بھی یہ سموکر ہے اس پر تو ہیں ہی اثرات مگر جو ان کے جو فیملی ہے یا جہاں وہ سموکنگ کر رہے ہیں ان کے فرینڈز ہیں ان پر بھی سیم اسی طرح سے اثرات ہوتے ہیں جی بالکل اگر آپ کہیں کہ فرق جو شاید نو دس کا ہوگا تو وہ کتنا فرق نہیں ہے تو پیسی سموکر جو ہیں وہ صرف نہ اپنی ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اس پر بہت سٹرکلی جو ہے وہ عمل درامت کروایا جاتا ہے کہ اگر سموکنگ کرتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ ترے ہیں جہاں پہ یا تو دوسرا شخص جو ہے وہ بھی سموکر ہو یا پھر جو ہے وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ کہ آپ کی سگرٹ کا دھوان جو ہے وہ کنٹینڈ ہو تاکہ دوسرے لوگ اس کو انہیل نہ کر پائیں اچھے دکسر یہ جو آپ نے کہا کہ اگر جب سموکنگ کر رہے ہیں تو دوسرا اگر کوئی بھی ہے وہاں پر تو وہ بھی اگر سموکر ہو تو کیا اس پر اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا نہیں دکٹر فوزیا دیکھیں وہ تو اس پر وہی افیکٹ ہوگا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی سموکنگ سے جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے اپنی ہیلتھ کو اچھے دکھے تو بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر کچھ لوگوں کو کرونا یا کچھ لوگوں کو ٹی بی ہو جائے تو ان کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ ان سب کو جو نقصان ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا اور ان سب کا جو علاج ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا اچھا ٹھیک تو ایک بیماری جو کہ ایک میں پہلے ایک سموکر میں پہلے سے ہے وہ جو ہے وہ پیسیو سموکنگ سے جو ہے اس سے اس کو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا کہ جو ایک ہیلسی انڈویجول ہے اس کو پہنچے گا ٹھیک 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 سیدھے بلکل اسی طرح سے یہ تو اچھا یہ تو ان پر جو لنگز پر یا ہمارے پیپرم پر اس میں ازدما ہے یہ باقی جیسے آپ نے کہا کہ نالیاں جو ہیں تنگ ہو جاتی ہیں مختلف اور بیماریاں بھی ہیں نمونیاں بھی اسی میں آتا ہی جو دیکھیں جو سیو پیڈی جو سموکرز ہیں ان میں سیو پیڈی جو ہے وہ بہت کومن ہے اور سیو پیڈی میں جو ریٹ آف انفیکشن ہے چیس انفیکشن بہت بڑھ جاتے ہیں اگر ان کو سیو پیڈی ہو اور اگر ان کو سیو پیڈی نہ بھی ہو یہ بہت ہی جو ہے وہ سٹرونگ اس کی ریلیشن ہے کہ سموکرز جو ہیں ان کو چیسٹ انفیکشن بلکہ نہ صرف چیسٹ انفیکشن ان کو دوسرے انفیکشن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں سرے فہرس جو ہیں وہ چیسٹ انفیکشن جس میں نمونیاں ہیں مختلف قسم کے اور اس کے بعد جو ہیں وہ گم انفیکشن ہیں دوتھ انفیکشن ہیں اورل کیوٹی کے انفیکشن ہیں تو وہ انفیکشن بھی جو ہیں وہ اتنے ہی کومن ہیں جتنے کے لنگ انفیکشن ہیں ٹھیک ٹھیک تو اس میں رکھ سب آپ پھر جیسے آگے ہی بڑھیں گے اور بات کریں گے ہم ایک اور مسئلے کی طرف چلیں گے تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ویسے تو بہت لمبا ٹاپک ہے ہم نے مختلف پروگراموں میں اس پر بات پی کی اور ڈیٹیل میں بات کی مگر میں صرف سموکنگ کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گے ڈکٹر فوزی ہم نے بات کی پیپروں کی اگر میں دوسرے اورگرس کی طرف آؤں تو وہ پھر شاید بہت لمبا آ جائے گا مگر میں چیزا چیزا جو ہے آج کا یہ مقصد میرا یہ کہ پتہ چلے ہمیں کہ ہم جو سموکرس ہیں وہ کتنے زیادہ رسک پر ہیں اور ایک اور بات پوچھوں گی کیا ضروری ہے کہ وہ ان کا نمبر آف جو سموکنگ وہ کاؤنٹ کیے جائیں یا یہ کہ جتنے بھی ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں سیم افیکٹ ہوتا ہے لیکن فوزی سگرٹ میں انفورسنیٹلی اس طرح نہیں کہ جو ہے سموکنگ زیادہ ہے یا کم ہے جی جی بلکل سموکنگ میں جو ہے وہ سموکر ہے یا نہیں ہے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے اگر کہے کہ میں دن میں صرف ایک سگرٹ پیتا ہوں اور ایک شخص کہے کہ میں دن میں دو پیکٹ پیتا ہوں تو یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کو کینسر ہوگا کس کو نہیں ہوگا اور کس کو کونسی بیماری کتنی جلدی ہوگی کچھ لوگ جو ہے وہ بہت جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہفتے میں ایک سگرٹ پیئیں کچھ لوگ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیئیں تو ان میں اتنی بیماریاں یا بیماری کی جو سیویریٹی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہے مگر بدقسمتی سے یہ جو اس ٹائپ کے پیشن ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں میجورٹی وہ ہوتے ہیں جن میں کہ سگرٹ جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی مصر اثرات جو ہے وہ ضرور نمائع کرتی ہے جس میں کہ لنگ کینسر ہے سیو پی ڈی کے ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک جو کہ بہت کلوزی ریلیٹیڈ ہے سگرٹ نوشی سے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل کی شریانی ہے ان کا تنگ ہو جانا اور اس میں جو ہے وہ جو فیٹ ہے کلسٹرول ہے ان کا جم جانا تو پھر دل کے کسی بھی حصے کو بلڈ سپلائی رک جاتی ہے جس کی ویسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک بہت ہی سٹرونگ وجہ جو ہے وہ سموکنگ ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ دوسری بہت بیماریاں ہیں جن میں کہ دائیبیٹک جو کہ بہت کومن بیماری ہے سگرٹ نوشی کرنے والوں میں یا سموکرز میں دائیبیٹیز ہونے کے چانسز چالیس سے پچاس فیصد بڑھ جاتے ہیں تو یہ کتنا ہائی رسک ہے اس کے علاوہ فالج جو کہ بہت ہی ایک ڈیبلیٹیٹنگ بیماری ہے جس میں انسان بلکل ہینڈی کیپ ہو کے رہ جاتے ہیں اس کی ایک بہت سٹرونگ وجہ وہ سموکنگ ہے اور الزائیمر جو کہ پھر سے ایک دماغی بیماری ہے جو کہ بہت دیکھنے میں آتی ہے سموکرز میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سموکنگ سے صرف لنگ کینسر مگر اس طرح نہیں ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جو میدے اور آنسریوں کے کینسر ہیں وہ بہت زیادہ جو ان لوگوں میں پائی جاتے ہیں جو کہ سموکنگ خاص طور پر پریگنٹ خواتین ہیں ان میں بچوں میں برث ڈیفیکٹ بھی دیکھنے میں کافی کومن آتے ہیں اس کے علاوہ آسٹیو پروزز جو کہ ہڈیوں کا ویک ہو جانا اور ساتھ پھر فریکچرز ہو جانا سموکنگ بہت اس کی ایک اہم وجہ ہے مردوں میں جنسی کمزوری وہ بھی اہم وجہ سموکنگ ہے انفرٹیلیٹی کسی وجہ سے اگر کپلز میں بچے نہیں ہو رہے اس کی بھی ایک اہم وجہ سموکنگ ہی پائی جاتی ہے اور اگر آپ حسن جمال کی بات کریں تو یہ بہت ایویڈنس ہے جو سموکرز ہوتے ہیں وہ اپنی عمر سے دس سے پندرہ سال زیادہ بڑے لگتے ہیں جس میں چہرے پر آ جائیں آنکھوں میں چہرے کی رنگ چینج ہو جانا یہ سب کومن بیماریاں ہیں جن کی وجہ عام طور پہ سگرٹ سے کہیں نہ کہیں لنک ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اگر کچھ سگرٹ کرتا ہے تو صرف ہارٹ اٹیک ہو گیا ساتھ ساتھ سار سار کی پہنچ جاتے تو اس کو ڈائیبیٹیز ہارٹ اٹیک سیو پی ڈی جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو جیسے آپ نے کہا ہارٹ اٹیک کہا بھی جاتے ہے تو اس میں بھی سموکنگ کا رول ہے جی بلکل سموکنگ کا رول ہے بلکل کیونکہ جسرہ میں نے ذکر کیا سموکر جو ہیں وہ بہت ہائی رسک ہے کہ ان کو شگر ہو جائے گی اور شگر جو ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا جس کو شگر ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایکویلنٹ ٹو ہیونگ ہارٹ اٹیک کیونکہ سونر اور لیٹر شگر کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کو وہ بہت ہائی رسک پہ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا ٹھیک تو اگر سگر رسک بڑھا دیتی ہے ڈائیبیٹیز کا تو وہ ساتھ ہی ساتھ رسک بڑھا دیتی ہے ہارٹ اٹیک کا اس کے علاوہ بہت کومن جو کرونک سموکر میں دیکھنے میں بیماری جسے پیریفرل وسکولر ڈیزیز کہتے ہیں جی 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 اس کا تھوڑا سا ہم بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں بیسیک شریعانے ہیں جسم کے مختلف حصوں میں پیروں کی تو وہ شریعانے آئی سا سکرنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سکرنا شروع ہوتی ہیں تو وہاں اس حصے میں بلڈ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ کٹ کے علیدہ کرنا پڑتا ہے اچھا تو یہ بھی سموکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے سموکنگ سے بہت کلوز بھی ریلیٹیڈ ہے اچھ 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 ٹھیک ٹھیک ایسا عام طور پر جیسے سموکنگ ہے اور کسی کو ڈائیبیٹیز بھی ہے تو اگر سموکر ہے تو کیا اس کی زیادہ شدت اختیار کر چاہتی ہے یا وہ کنٹرول نہیں پاتی تو اس وجہ سے یہ سب جو ہیں اثرات ہوتے ہیں بلکل دیکھیں ایک انہوں نے سٹیڈی کی تو لوگ عام طور پر اگر آپ ان سے پوچھیں سموکنگ جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وہ ایک بہت جواب دیں گے کہ یہ سٹریس ریلیف کرنے کے لئے مگر اصل میں اگر دیکھا جائے تو بات الٹی ہے سموکنگ جو ہے وہ سٹریس کاؤز کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سموکنگ سے جو نیکوٹین ریلیز ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ پہ جا کے اثر انداز کرتی ہے آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا ایک چائے پینے کے ساتھ آپ کو سکون ملتا ہے مگر اس کا نقصان یہ ہے جب وہ آپ کو نہیں ملتی جو ری باؤنٹ ریاکشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سٹریس نہیں ہے تو سٹریس ہو جائے گی آپ کا ہارٹ ریٹ اور سٹریس ہرمونز ہیں تب تک بڑھے رہیں جب تک آپ اگلی سگرٹ نہیں پیئیں گے سرکل بن جاتا سگرٹ پی اور بہتر محسوس کر رہا پھر اس کے بعد نہیں سگرٹ پیوں گا تو بہتر ہوگا ان کی جو سٹریس اور انزائیٹی وہ سگرٹ نہ پینے دوران کا وقفہ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک لسنرز آج ہم بات کر رہے ہیں سموکنگ کی کیونکہ ریسنٹ ہی نو ٹبیکو ڈے منایا گیا تو وہی پوچھ رہے ہیں کہ سموکنگ کی جو اثرات ہیں مگر یہ ہے کہ ہمیں کچھ یاد بھی نہیں رہتا بھول بھی جاتے ہیں تو ان ساتھ باتوں کو یاد کرواتے ہوئے کہ کون کون سے ایفیکس ہوتے ہیں ہمارے ہماری باڈی پر تو آپ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں ڈبل فور ایٹ سیمن نائن ایٹ سیمن ڈبل فور ایٹ سیمن فور ٹو نائن نائن اور ڈبل فور ون ٹری ون ٹو ایٹ سیرو وٹس ایپ نمبر ہمارا سکس 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 ٹو ٹو ون کیجئے اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی روک سب جیسے ہم بات کر رہے ہیں سموکنگ کے حوالے سے ایک سوال ہے اسی کے جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا سیکرٹ زیادہ پی ہیں یہ کم پی ہیں تو بلکل یہ سوال ہے ارجون رہے ہیں ان یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کر دیں جیسے کوٹ کریں سموکنگ تو کیا وہ بیٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو لنگز ہیں جیسے وہ تو آپ نے کچھ ٹائم پیریڈ بھی بتا دیا کہ یہ ٹائم جی جس میں نے کہا کہ جو سب سے اچھی چیز جب پیشنٹ آکے ہمیں کہتا کہ میں نے سموکنگ کوٹ کر دی ہمارا ریسپونس ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بہتر کام کیا اور جو ہے سموکنگ کوٹ کرنے کے جو اچھے اثرات ہیں وہ دنوں میں نہیں اور گھنٹوں میں ہی نمائیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سموکنگ ذہن میں رکھیں کہ سموکنگ سیزیشن کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو کہ آپ کی صحت آپ کی جوب آپ کی پرسنل لائف وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سموکنگ کو کنٹینو کرنا کسی طرح سے بھی کوئی جواز نہیں بنتا یہ وہ ایک آپ کا ارادہ مضبوط آپ کے ذہن میں ہونی شایئے جو فائدے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں چھوڑنے کے کنٹینو کرنے کا شاید ایک بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی پر جیسے آپ نے سیزیشن کی بات کی تو سپیشل جیسے پورا ڈپارٹمنٹ ہے سموکنگ سیزیشن کے لیے تو وہ بھی تھوڑا سا ضرور پوچھنا چاہیں گے پہلے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے یہ پروگرام دیا تھا آپ کے ساتھی اور یہ کہ ہمیں بڑا اچھا فیڈبیک ملا اور کچھ لسننس آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بلکل کوٹ کر دی سموکنگ تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی ایک بھی بچ سکتے تو پوری جو ہیومیننٹی ہے اس کے لئے فائدہ ہے پروگ صاحب اس کے میں پوچھنا چاہوں گی کس طرح سے کوئی طریقہ ہے نیکس چلیں مگر یہاں یہ پوچھوں گی دیکھیں ہیلپ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو اور ایک مضبوط ارادہ ہو تو سگریٹ نوشی جو ہے اس سے بلکل چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے خاص طور پر آج کل مختلف موڈالیٹی ہیں ٹریٹمنٹ کی مگر سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے سموکنگ کوئٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے ایک آپ کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو مدد دے سموکنگ کوئٹ کرنے میں اگر آپ سموکنگ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کر دی ہے اور آپ اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو چین سموکر ہیں شاید سکسس ریٹ بہت کم ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک دوسری بات ہوگی کہ سٹیٹ آف قطر میں یہاں پہ نہ صرف حمد ہسپیٹر میں بہت سیل سیمٹر میں سموکنگ سیزیشن کے کلینک ہیں یہاں پہ سپیشلیس ڈاکٹرز جو کہ سپیشلی ٹرینڈ ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نہ صرف موٹیویٹ کرنا ہے بلکہ ان کو میڈیسن کے ذریعے ان کی سیگرٹ نوشی کی عادت کو ترک کرنا ہے ٹھیک ٹھیک اب اس میں مگر جو سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ ارادے سے ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مدد ثابت سے یہ سوچیں نا کہ ہم بہت بڑے بڑے ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور ہم ضرور کر لیں گے جی بالکل تو اس میں قوت ارادی کا بہت ضروری ہے ایک پوزیٹیو آپ کا سوچ کا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک تاریخ کا بھی تائین کر لینا ہے میں نے اس مہینے کی فلان تاریخ سے بس میں نے سیگرٹ نہیں پینی اب جب آپ نے دیٹ سیٹ کر لی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے پہلے ہی اس کو ترق کر دیں یہ آپ کو اچھی ایک فیلنگ دے گا میں نے دو ہفتے یا ایک مہینہ بات کرنی تھی تو میں تو اب سے کر دی پھر اس کے بعد آپ ایسی ٹرگر جنہیں ہمیں کہتے ہیں وہ ٹرگر ان کو ایوائیڈ کریں جو کہ آپ کو پش کرتے ہیں سموکنگ طرف جیسے کہ آپ کوئی کسی محفل کو پسند نہیں کرتے کسی سیچویشن کو پسند نہیں کرتے یا طرف لے جاتے ہیں تو آپ ایسے ٹرگر کو جو ہے ایوائیڈ کریں اس کے علاوہ ہمیشہ جب بھی آپ جو سموکر ہیں ان کو ایک سینس آف کریونگ ہوتی ہے کہ ایک دم سے ٹھیک ہے ان کو سموکنگ کی کوئی طلب نہیں اور بعد میں ان کو طلب ہوئی ایک دم سے اب مجھے اگر سگرٹ نہیں ملے گی تو شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے اگر آپ کو ایسی کریونگ ہوتی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی میں کریونگ ہو رہی میں 20-25 منٹ بعد سوچ تا ہوں کچھ سگرٹ کا تو آپ اس کو کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی جو کریونگ ہیں ان پہ کابو پائے جا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہمیشہ جو ہے اگر آپ کو سگرٹ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں پہ 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 سکتا لینا جو ہاں اٹھ جاؤں گا نکال گا اس سے بلکل میں یہ پہ پہ تھی تو کچھ ایسی پی ٹیپس جو ہیں کہ دور رکھ دیا جائے جو بھی آپ کے پاس جائے اور کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بلکل نہیں خریدتے کہ میں مانگ کے پیوں گا ان کو جب مانگتے ہیں ان کو نہیں ملتی تو لائٹر نہیں ملتا اس طرح کے جو بھی ٹیلے ٹیکٹس ہیں وہ آپ اپنائیں اس کے علاوہ جب بھی یہ بہت لوگوں میں جو سموکر جنہوں نے کٹ کیا تو ان سے یہ معلوم ہوا کہ جب گریون بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہیں چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ایک عادت ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے موں میں چونگم یا کوئی پانی ہو گیا تو اس ٹائم پہ آپ اس کو سبسٹیٹوٹ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈھل جائے گی آپ کو ایک چونگم کی چونگ کی یا آپ کو درنگ کی سیٹسپیکشن وہ بھی مل جائے گی بلکل رکس اب اس ہمارے سے ایک سوال ہے فیض حیاتی گدو رانا صاحب محساد ہے اور انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے وہ سموکنگ کر رہے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر وہ اچانک چھوڑ دیں سموکنگ کرنا تو سموکنگ کر رہے ہیں جی دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر کوئی بھی شخص کافی عرصے کے لیے یوز کرے تو وہ ایک عادی ہو جاتا ہے اور ظاہر کی بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ جی 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 آتے ہیں بلکل اب اسی لیے جو ہے وہ سموکنگ سیزیشن کلینک جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ کو اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے ٹپس اور ڈرگ میڈیسن جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے کہ آپ کو سموکنگ سیزیشن میں مدد ہیں مگر ان کا سوال ہے کوئی نسان نسان کچھ بھی نہیں ہے اچھ 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 کے لیے آپ کو انزائیٹی اور آپ کو فوکس نہ کر پائیں مگر وہ ضروری نہیں آپ کو ہو سکتا ہے وہ سے لوگ کو کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی کچھ علامات نہیں ہوتی ہوتی صرف 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 جائے گا کچھ نقصان ہو جائے گا یہ بھی شاہت اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی ہے یہ سارا جو گین ہے سموکنگ ایڈکشن ہے کسی بھی جیس ایڈکشن ہے ایڈکشن کیسے سکتے ہیں ایڈکشن کی اس میں آئے کچھ ایڈکشن نہیں آتا ہے یہ ایڈکشن نہیں آتا ہے جو بھی جتنی بھی ایڈکشن ہیں یہ جو ہے اس کی جو اگر آپ پوری دیکھیں کہ کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے اس کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے تو اس میں سائیکل لوجیکل فیکٹرز بہت ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے اور یہ اس طرح کر کے جو ہے یہ سوشل فیکٹر ہوتا ہے یا پھر کسی شخص کا جو ہے کسی وجہ سے کوئی منٹل سٹریس ہوئی کسی کی وفات ہو گئی یا فائنانشل لوس ہو گیا تو آپ کو سٹریس یا پریشانی کم کرنے کیلئے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے تو اگر الحمدلللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے سہارے کی بجائے دوسری طرف خدا کی طرف دیکھنا چاہیے اور وہاں سے مدد حاصل کرنی چاہیے تو اس میں اگر آپ قوت رادی بہت سٹرونگ ہے اور آپ کو اور ٹیپ بتاتا چلوں کہ ایک اور بہت عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سگرٹ کر چکے ہوتے ہیں یا اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ انہیں نئی سگرٹ چھوڑی تو وہ پھر اس طرح محفل میں گئے انہوں نے کہا چلو ایک اور لگا لو یا ان کے کے دوران جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ جب آپ سگرٹ چھوڑیں تو آپ جو ہے اپنے آپ کسی فیزیکل ایکٹیویٹ میں چاہے وہ سپورٹ ہو چاہے وہ جیم ہو اس میں انوار کر لیں ٹھیک ہے وہ اس سے آپ کو اپنی کریون پہ کابو پانے میں بہت بہت مدد جو ہے وہ مل جائے گی کیا بیزی ہو جاتے ہیں آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے آپ بڑھ جاتی ہے آپ کہتے ہیں نو آئی کن ڈو اٹھیک تو آپ کی جو سموکنگ کی وجہ سے جو آپ سیڈنٹری لائف ٹائل یعنی آپ ایک دیپریشن یا سٹریس انزائیٹی جو ایکسرسائز ہے وہ سٹریس انزائیٹی دیپریشن اس میں بھی بہت مدد ثابت کرتی ہیں پھلکل روکس اب جیسے ہم بات کرتی ہیں ایکسرسائز کی اس میں ہمارا اکسیجن لیول وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر سارے کام ہو رہے ہیں پورے جو آزا ہیں ہمارے آرگن سے ان کی بھی جو صلاحیت وہ بھی زیادہ ہو جاتے ان کے جو ریپیرنگ ہے جو ہے ایکسرسائز سے جو ہے ایکسرسائز ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اور کلوسٹرول یہ اس کی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے اور فرسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایکسرسائز اور فوڈ جو ہے پوراک پہ احتیاط کرنا یہ جو ہے آپ کو نہ صرف آپ کی سیگرٹ چھوڑنے میں مدد دیں گے بلکہ آپ کے دوسرے آرگنز پہ نقصان پہنچ آیا ہے جیسے بلڈ پریشر ہے تو اس میں بہت مددگار ثابت ہوں گے اس کے علاوہ نہ صرف اگر سپورٹس اور ایکسرسائز کے شاید بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ ٹائم نہیں بیزی سکیجول ہے دوسری بہت سے الٹرنیٹیو ہیں جس ریلیکس سیکشن جو ہے ٹیکنیک ہوتی ہیں جیسے دیپ بریدنگ ہے یوگا ہے اور مساج ہے اس کے علاوہ بہت سے بھی ریلیکس محسوس کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سموکنگ سیزیشن کے دوران سبسیٹوٹ کرنی پڑیں گی تاکہ آپ ذہن سگرٹ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرح فوکس ہو سکے اور اس ایک اہم جو نکتہ سموکنگ سیزیشن کے دوران وہ ہے کہ آپ کو کتنی مدد حاصل ہے اپنے پارٹنر کی اپنی فیملی کی اور فیلس کی ایک بہت ضروری وہ ہے اس لیے کہ اگر سموکرز جو ہے اگر ہر دس پندرہ منٹ بعد ان کا جو ہے وہ ہزبن یا وائف آکے بیٹھے یا بچے آکے بیٹھے انہوں کہ کہ آپ کیوں سموکنگ کرتے ہیں یا آپ نقصان پہنچائے گی تو ایک وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو وہ ایک نیگیٹیو جو وہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ان کو پوش کرتا ہے سموکنگ سیزیشن کی طرف اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جو ہے اپنے اس کے جو سموکنگ سیزیشن کے جو فوائد ہیں وہ ضرور اپنے ذہن پہ حاوی رکھیں کہ میں سیگرٹ چھوڑ دوں گا تو میری ہیلس بہت زیادہ امپروو ہو جائے کہ ہرٹ اٹیک کینسر سے بچ جاؤ ہوں گا میری فیملی فرنڈز جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے میں بہت سے پیسے بچا لوں گا اس طرح کے سامنے رکھتے ہوئے تو اس طرف جا جا سکتا ہے کہ سموکنگ کوئٹ کرنے کے لیے یہ اٹیک میں سے ایک ہے جو ایک سوال ہے جیسے ورسے پہ ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ سوال ہے کہ کوفی جیسے کوفی ہم پیتے ہیں اور کچھ اپنا ایسے ہیں کوفی کے بغیر بلکل صبح ہی نہیں ہوتی ان کا کہنا پوچھے رہے ہیں این خان ہیں ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوفی میں بھی نیکوٹین ہے تو کوفی کتنی بار درہم لے سٹیمولنٹ ہے آپ کے دماغ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس طرح کہ نیکوٹین دماغ کو پرالرٹ کرتی ہے مگر اس میں بہت فرق ہے کافی میں کیفین اس کی مختار بہت زیادہ نہیں ہوتی اور دوسری بات ہے کافی میں آپ پارٹیکل کارسینوجینک ہیں وہ آپ انہیل نہیں کر رہے کافی اگر کافی کی آپ بہت زیادتی کرتے ہیں اس کے اپنے نقصان ہیں اس کے صحت پر اپنے منفی اثرات ہیں مگر اگر ایک آپ موڈریشن میں جس طرح کہ دن میں کافی پی لی تو وہ اتنی نقصان دیں نہیں جتنی کہ ایک سگرٹ دن میں پینے کے برابر جی 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 کافی میں ہے چائے میں بھی ہوتی ہے اور اگر ہم گرین ٹی کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کچھ کونٹیٹی میں موجود ہے مگر یہ کہ کتنی کونٹیٹی میں ہمارے اندر جا رہی ہے اس میں کافی دو کپ ہمارے لئے نقصان دے ہوگی بہت سٹیمولنٹ ہیں جس طرح نکوٹین ہے جو کیفین جو چائے کوک میں اور کافی میں ہے مین ان کی جو ایک نیگیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں آپ اس کے بغیر محسوس کرتے ہیں کہ میں شاید فنگشن صحیح نہیں کر یہ ایڈکشن جو ہے اگر آپ کو ایڈکشن نہیں ہے تو آپ کنزیوم کریں مگر کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہونا بہتر نہیں ہے اور ساتھ میں کیفین اگر آپ کافی پی رہے ہیں یا چائے یا سوف رینگ اب اس میں صرف کیفین نہیں اس میں پھر وہ شوگر بھی ہیں جو کے حساب سے اگر آپ استعمال کریں تو اس کا نقصان نہیں ہے مگر سوائے سگرٹ کے جس کا ایک بھی فائدہ نہیں ٹھیک ٹھیک صحیح اگر ہم دیکھیں کہ موڈ ہے اگر کسی کا جو سموکنگ کر رہا ہے سوچ رہے تھوڑی دیر کے لیے شاید تھوڑا موڈ زیادہ ہوگا جی بلکل وہ پھر اس سائیکل سے نکل نہیں پائیں گے نکل نہیں پائیں اس لیے وہ سموکنگ اور زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں بلکل یہ اس میں آپ نے ایک اور بات بتائی کہ جیسے جو ہارٹ کی بات کی ہے اس میں آپ نے بتائی کہ اس میں جو ہماری بیسل وہ شرنگ ہو جاتی ہیں تو سموکنگ کی وجہ سے ہی یا پھر اگر کسی کا کولیسٹرول کہا جاتا ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہے تو یہ تمام پرابلم سامنے آتی ہیں تو کیا سموکنگ بھی اس کے اثرات بھی ایسی ہی ہوتے ہیں بلکل سموکنگ جو ہے یہ جتنی بھی ہم نے بیماریاں ڈسکس کی یہ انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے بیماری کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی خوراک بہت اچھی ہے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی اچھا ٹھیک 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 جیسے رسک فیکٹر میں جو انفیکش ریزیزز ہیں جیسے ابھی کوویڈ نائنٹین ہے اور بھی ہم انفیکش کی بات کریں تو اس میں بھی رسک فیکٹر ہے کوویڈ کے حوالے سے جو ورلڈ ہلتھ اورگنیزیشن ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ وہ یہ ہے جو سموکر ہیں وہ اسے بہت رسک پہ ہیں کوویڈ سے اثر ہونے پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو صرف ان کو انفیکشن ہونے کے ہائی رسک ہیں کسی بھی انفیکشن کے اور بھی ہو سکتی ہیں پوری بارڈی میں یہ زیادہ اس وئے سے ہو سکتے ہیں آپ سکرٹ جو ہاتھ میں رسپریٹری اور اورل کیوٹی پہ جا رہے ہیں اور کوویڈ میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ہینڈ سینیتائز کرنے ہیں اور ہاتھ اپنے مو آنکھ ناکھ وغیرہ پہ نہیں لگانے یہ تو ایک بہت ہی ہے کوویڈ کا یا کرونا کا کسی بھی انفیکشن کا ہاتھ پہ جو بھی چیز ہے وہ اپنے رسپریٹری اور اورل کیوٹی میں لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بڑی جو پرابلم ہے ان میں وہ یہ ہے کہ اگر ان کو انفیکشن ہوتا ہے چاہے وہ مائل بھی ہو شاید انفیکشن مائل ہو مائل ہو مگر ان کی جو انڈرلائنگ بیماری ہے جس طرح دمہ ہے ہارٹ فیلئر ہے اس کو اتنا انکنٹرول کر سکتا ہے کہ ان کی جو مین نقصان ہے یا خدا نخصہ ان کی جو موت ہے وہ انکنٹرول ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر یا سیو پی ڈی یا دمے سے ہو سکتی ہے شاید ان کو انفیکشن اتنا نقصان نہ پہنچائے جس طرح کہ ان کی جو بیماری ہے جو انفیکشن کی ویسے انکنٹرول ہو سکتی ہے یا پھر وہ جو اگر ان کو نمونیا ہو جائے پھر اس میں مختلف ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہیں سویر ہو جائے تو اس میں ونٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے اور وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی پھیپڑے کی بیماری ہے یا ان کو ہارٹ کی بیماری ہے ان کا ونٹیلیٹر پہ جانا جو ہے وہ بہت ہائی رسک ہو جاتا ہے اچھے ٹھیک جیسے ہم تمام آرگن کی بات کرتے جا رہے ہیں ہمیں ڈیٹیل میں بتا بھی رہے ہیں تو سموکنگ یہ بھی کھا جاتا ہے کہ ہمارا جو کیٹریکٹ ہے یا موتیاں جو ہے سفید موتیاں جو ہے اس کا رسک بھی سموکنگ کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے ایسا ہے سموکنگ جو ہے وہ کیٹریکٹ کا بھی ایک سبب ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا آرگن بچا ہے جس کے چھوٹی سی وہ اس لیے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آنکھوں پر بھی اس کا ایفیکٹ ہے بلکل آنکھوں پر اس کا ایفیکٹ ہے اور نہ صرف کیٹریکٹ ہے بلکہ بہت دوسری بیماری ہیں جس میں بینائی بہت سویڈلی اثر انداز ہو جائے وہ دریکٹ سموکنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ شاید شاید میرے ذہن میں کچھ نہ ہو یا ہم نے مس کیا ہو مگر ایسا کوئی آرگن نہیں جو سموکنگ کی وجہ سے بچا ہو ملکل ہر بیماری کا سموکر میں ایک جو علاج ہے وہ ہے سموکنگ سیزیشن ٹھیک جیسے آپ نے جیسے کہا کہ شاید کچھ ظاہر ہے پوروی آرگن اس ٹائم میں ہم کور تو نہیں کر جو سموکر ہیں وہ رسک پر ہوتے ہیں کہ بلکل آنیوزیل سا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے جیسے آرثرائٹس ہے تو اس میں بھی سموکنگ کا ایک رول ہے جی بلکل سموکنگ جو جسم کے کسی بھی حصے کی سوزش کا سبب بن سکتا ہے جب کسی بھی حصے میں سوزش ہوگی چاہے وہ ہڈیاں ہیں چاہے وہ آنتریاں ہیں چاہے وہ میدہ ہے چاہے وہ پھے پرے ہیں وہ جو آرگن ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہڈیوں کا نرم ہونا ہے جی بھور پر جب ہڈیاں جو ہیں وہ ہوتی نرم ہوتی تو پھر فریکچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے سموکر میں کسی بھی سپائن کا فریکچر بھی دیکھنے میں آتا ہے سپائن کی پروبلم بھی دیکھنے میں آتی ہیں اور اس کی ایک انڈریک وجہ یہ بھی ہے سموکر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو وہ جو ہے وہ ایک سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں تو وہ بیٹ بیٹ کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کو ڈسک کی پروبلم ہو سکتی ہے وہ ڈائیبیٹیز بلیڈ ہو سکتا ہے ہائیپر تینشن ہو سکتی ہے جو ہے ہم ذکر کیا کہ بلیڈ سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساری بیماری ہیں جو کہ ریلیٹی ہیں صحیح لوگ سب اس میں جیسے تیسٹ برڈ ہیں وہ بھی انہیں بھی نقصان ہوتا ہے نا تو تیسٹ بھی آپ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے جی اگر آپ کسی سموکر سے تیسٹ کے بارے میں پوچھیں تو وہ ہمیشہ ان کا کوئی اسیسمنٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی اچھا ٹھیک کیونک ان کے ٹیسٹ برڈ جو ہیں وہ سموک جو ہے وہ بہت خراب ہو چکتے ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو آپ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے سموکر سے آپ کبھی مت پوچھیں آپ اچھی فیڈ بیک دیں گے تاکہ جو مہمان ہیں اچھی طرح کیا جا سکے ٹھیک اور اب جیسے ہم نے نیکوٹین کی بات کی اور جو نظیر خان انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو کریک کیا کہ وہ کیفین ہے نیکوٹین اس میں نہیں ہے جی اور سب اس میں گیس کے کوئی بھی انفیکشن ہے تو اس میں ہم جب امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیا سموکنگ اس پر بھی افیکٹ کرتی ہے سموکنگ اس پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے سموکنگ سے جو ہے وہ خون کے کینسر جو ہیں وہ بھی ریلیٹڈ ہیں مگر امیون سسٹم جو ہے وہ سموکر میں عام طور پر تین سے چار گنا زیادہ انفیکشن دیکھنے میں آتے ہیں خاص طور پر نمونیاز نمونیاز میں بہت کومن ہیں پورل کیوٹی کے انفیکشن بہت کومن ہیں اچھ پائلوری ہو گیا میدے کی انفیکشن بہت کومن ہیں تو یہ وہ کیونکہ جب آپ کچھ انہیل سموک انہیل ہوتی ہے وہ جو فیوم ہیں جو پارٹیکل ہیں وہ جا کے آپ کی بلڈ سرکولیشن میں ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی سرکولیشن جب بلڈ سرکولیشن میں پہن جائے وہ پھر اس سے کوئی بھی سسٹم یا اورگن وہ بچ نہیں سکتا چاہے وہ دماغ ہو چاہے وہ گردے ہو چاہے وہ پھیپڑے ہو چاہے وہ ہڈیاں ہو سکن ہو ہر چیز اس کو اثر انداز کرتا ہے اور اس کے علاوہ سموکرز میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی بلڈ کلوٹ بہت کومن جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ بلڈ کلوٹ ہو گیا اس کو جس کو ہم ڈیوی ٹی یا پلمنی نبولیزم جو جان لیوہ بھی جان لیوہ ہوتے ہیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن ہوتی جو بلڈ سیلت ہیں وہ آپس میں جو 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 ہو جاتے ہیں اچھ کلوٹ بن جاتے ہیں اور جو شریان یا ویسل ہیں وہ پہلے سے ہی تنگ ہوں وہ جا کے بلوکج کر دیتی ہیں اور جو جہاں پہ بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ بلکل ناکارہ ہو جاتا ہے یہ فیٹل کنڈیشن ہے جو کہ جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پلمنی ایمبولیزم ہوتا ہے جو اچانک پیشنٹ ایکسپار ہو گیا تو پلمنی ایمبولیزم جو بلڈ کلوٹ ہوتا ہے پلمنی وینز میں جو ہمارے جو لنگ ہیں ہمارے پیپڑے ہیں ان میں جی سموکنگ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رس فکٹر ہے ٹھیک جی بالکل لوگ سپ آپ نے جیسے بات کی کہ کوئی بھی ایسا اوزا نہیں ہیں اور اس میں جب ہم کینسل کی بات کرتے ہیں تو اس میں لنگ کینسل تو ہے ہی مگر اس میں یہ بھی ہے جو خواتین ہیں ان میں زیادہ وہ ہائے رسک پر ہیں مرد حضرات کی نسبت کیونکہ بیسے تو پرسنٹیش کم ہے سموکنگ کی اس میں ریٹ جو کم ہے مگر یہ بھی دیکھا سیون جو ہے تو ایسا کیوں ہے خواتین میں بھی سموکی کی شرعہ پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اور خواتین میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہو جاتی ہے خواتین میں دوسرے کینسر جو ہیں جس طرح کے بریس کینسر ہے وہ بھی سموکنگ سے بہت ریلیٹی ہے تو حالانکہ اگر دیکھیں تو جو فرق ہے وہ مردوں میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو پرسنٹیج ہے وہ ٹویل ٹو فیفٹین ہے اور شاید فیمیلز میں کچھ اس طرح فرق کچھ بہت زیادہ نہیں ہے مگر اس کی وجوہات یہ ہے جو مدب کر رہے ہیں یا جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کی جو ٹویوز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ وہاں سے کوٹ کر سکتے ہیں جی دیکھیں اگر تو آپ پہلے سے ہی فالو کر رہے ہیں سموکنگ سیجنگ کلینک میں کوئی پر نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنی میڈیکیشنز ریفیل کروا سکتے ہیں اس کا نمبر ہے ون سکس سیرو زیرو زیرو پہ دیکٹر صاحبان سسٹم میں میڈیسن ڈال دیں گے وہ آپ تک کیو پوست کے پہنچ جائیں گے مگر جو نئے پیشنٹ ہیں وہ بھی ضرور ریفریل حاصل کر سکتے ہیں یا اگر ریفریل ان کا آلڑی ہے وہ جو ہے ان کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے کونٹیکٹ کیا جاتا ہے جس میں ان کی معلومات کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے جو بلکل آپ نے جیسے کہا جو نئے ہیں تو نئے نمبر جیسے ایچ ایچی ایچی نمبر ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ہلپ چاہیے تو آپ ان نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے کوئی ایپوائنٹ ہے یا کوئی اور انفرمیشن لینی ہے تو ان کی طرف سے سپیشلی جو ایچ ایم سی کی طرف سے یہ نمبر جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جی اور میں اس پہ سموکنگ سیزیشن کی جو ٹریٹمنٹ سے اس پہ بات کرتا چلوں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سموکنگ سیزیشن میں نیکوٹین ہی جو کہ ہم انہیل کرتے ہیں سموکنگ کے ذریعے صرف وہ ہی دی جاتے ہیں جو کہ بہت ایک پاپلر حریقہ بھی ہے نیکوٹین چونگم ہیں نیکوٹین پیچز ہیں تو بہت ان کا رول ہے سموکنگ سیزیشن میں اور بہت سے لوگ سکسیس ہوئے مگر اب اس کے علاوہ دوسری میڈیسن بھی ہیں جس میں شیمپک ہے اور پروپیون ہیں جو کہ سکسیس ریٹ بہت بہتر ہے نیکوٹین پیچز سے کبھی کبھی جو ہے کمبائن کر کے بھی دی جاتی ہیں دوسری میڈیسن کے ساتھ اور کبھی کبھی صرف میڈیسن بھی دی جاتی ہیں لہٰذا اگر آپ سموکنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنا ایک مضبوط ارادے اور پوزیٹیف سوچ کے ساتھ آپ ضرور ایک دیٹ اپنی چیوز کریں اور کوشش کریں اس سے پہلے ہی آپ جو فون طریقے سے شور دیں تاکہ جب آپ کلینک میں آئیں یا ڈاکٹر صاحب سے ملیں تو وہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں جو کاربن مونوکسائید لیول اسی وقت چیک کیا جاتا ہے تو وہ صحیح پچھر بتائے کہ اس پیشنٹ کاربن مونوکسائید لیول جو ہے وہ کم ہے مطلب کہ سکسیس فول تو وہ ایک اچھی خابر ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے کلینک میں اور ساتھ ہی میں آپ کو دی جائیں گی جہاں پہ آپ اپنی شروع کر سکیں اور ایک بہت ہی پیشنٹ کو وقت سے فول اپ کیا جاتا جی جو صاحب بہت ساری ٹائم ختم ہو گیا بہت اچھا ہمیں ساری انفرمیشن دی ہیں اور سامنے مطلب اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ کائٹ سے دکٹر ابراہم رشید اور فوزی شفیق کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام ہیلتھ گائٹ کے صاحب وزی شفیق آپ کے ساتھ اسلام علیکم